بیہار میں ان دنوں کافی بوال مچا ہوا ہے یوٹیوبر پترکار منیش کشپ کی گرفتاری کے بعد سے بیہار میں کئی جگہ ویروت پردرشن ہو رہے ہیں اور ہر جگہ لوگ منیش کشپ کے سمرتھن میں ہی ہیں اور سرکار کو لگتار گھیرا جا رہا ہے اگر یہ جاری رہا تو بیہار کی سطح میں بیٹھے نیتیش کمار اور تیجسوی آدف کے لیے یہ اچھے سنکیت نہیں ہے بیہار کے کئی علاقوں میں لوگوں نے سڑکوں کو جام کیا اور تیجسوی آدف کے خلاف نارے بازی بھی کی آگجنی اور سڑکوں کو جام کرنے کی کئی ویڈیو سوشل میڈیا پر بھی ہیں جن میں یہ دیکھا جا سکتا ہے کہ لوگ کیسے نارے بازی کر رہی ہیں اور سڑکوں کو گھیر کر کھڑے ہیں آپ کو بتا دے کہ تمیل نارڈو میں ہوئی بیہاری مزدوروں کی پٹائی کے ماملے میں منیش کشیب نے کافی ایکٹیونیس دکھائی تھی اسے لے کر ہی منیش کشیب اب فس گئے ہیں اور سرکار کے نشانے پر آ گئے ہیں گستائے لوگوں کا یہ بھی آروپ ہے کہ سی ایم نیتیش کمار اور تیجسوی آدف نے ساجش کے تحت منیش کشیب کو فسایا منیش کشیب پر یہ آروپ ہے کہ انہوں نے پٹنا میں تمیل نارڈو کے بیہاری مزدوروں کے خلاف مار پیٹ کی بھرجی ویڈیو بنائے تھے اور اسے شیئر کیا تھا جس کے بعد وہاں رہ رہے مزدوروں میں پینک سیچویشن پیدا ہوا منیش کشیب کے خلاف بیہار میں چودہ اور تمیل نارڈو میں تیرہ کیس درج ہوئے سارے بیوادوں کے بیچ بیتے ہفتے منیش کشیب نے سرینڈر بھی کر دیا سرینڈر سے پہلے بیہار پولیس نے منیش کشیب کو ہر طرف سے پریشان کرنے کی کوشش کی تھی منیش کشیب کے چار بینک اکاؤنٹس کو بھی فریز کر دیا گیا تھا جن میں قریب 42 لاکھ روپے تھے اس کے بعد منیش کشیب کے گھر جبتی کرکی کا سلسلہ بھی شروع ہوا پولیس ان کے گھر سے سامان اٹھا کر لے جانے لگی اس کی بھی ویڈیو سامنے آئی جن میں دیکھا جا سکتا ہے کہ منیش کے گھر سے بائیکس پلنگ کو اور باقی کے سامانوں کو لاد کر لے جایا جا رہا ہے بعد میں منیش کشیب نے پولیس کے سامنے سرینڈر کر دیا اس دوران پولیس جیپ میں ان کے رونے کا ویڈیو بھی وائرل ہوا جس کے بعد ان کے سمرتھک اور زیادہ اگر ہو گئے ایک اور ویڈیو وائرل ہوا تھا جس میں وہ پولیس جیپ میں بیٹھے نظر آ رہے تھے اور اپنے سمرتھکوں کو دیکھ کر رونے لگے بیتے سوموار کو موتیہاری میں ان کے سمرتھکوں نے دلی کاٹمانڈو راج مارک کو قریب ایک گھنٹے کے لیے جام کر دیا عام لوگوں کو اس سے بھاری پریشانی کا سامنا کرنا پڑا منیش کشیب کے سمرتھکوں نے اس کا ویڈیو بنا کر سوشل میڈیا پر بھی وائرل کیا اور اس کی رہائی کی مانگ کی پردرشن کر رہی یوکوں نے یہ کہا ہے کہ بیہار میں جنگل راج چل رہا ہے یہاں سچ بولنے اور دکھانے والوں کو پکڑ کر بند کر دیا جاتا ہے یہ ثابت کرتا ہے کہ یہاں سوشاسن نہیں ہے بلکہ جنگل راج ہے منیش کشیب پرکرن نے یہ تو ساف کر دیا ہے کہ بیہار کی جنتہ اور نیتیش سرکار میں کتنی دوریاں ہیں ٹائمز ناؤن آب بھارت ڈیجیٹل اوریجنلز کی ریپورٹ